جو اہل فکر ہیں جو دانشور ہیں ان کو متوجہ کرنا چاہتا گفتگو سب کے لیے ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس گفتگو سے اس گفتگو کی قادر وہی کر سکیں گے اور وہ اس گفتگو کی اگر میں کوئی اشتباہ کر رہا ہوں تو اشتباہ کو دور بھی کر سکیں گے اور اگر کوئی درست بات کہہ رہا ہوں تو اس بات کو آگے بھی وہاں سکیں گے مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ انسان کو کس بات کا ہوش آجانا چاہیے ہم دینی معاشرہ رکھتے ہیں بحمد اللہ ہمارا دین اسلام ہے لیکن اسلام شناسی کا حق ہم نے کتنا ادا کیا اسلام کیا ہے جو اسلام سے آشنا ہے وہ آشنا ہے لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اب بھی اس اکیسویں صدی میں بھی بہت سے ایسے افراد ہیں جن کے لیے اسلام ایک مبہم حقیقت ہے اسلام ایک معمہ ہے اور اسلام کی کیسی کیسی غلط تعبیریں آج دنیا میں پیش کی جا رہی ہیں یہ ممبر یہ فرش عذا یہ مجلسیں یہ سلسلے بیانات جس ذات گرامی سے منصوب ہیں اس نے قربانی دی تھی اسلام کی حفاظت کے لیے اور اس لیے ہمیں اسی ذات گرامی سے معنون کرتے ہوئے یہ گفتگو آگے بہانی ہے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے اسلام کیا ہے پچھلے جو بیانات رہے ہیں میرے وہ بھی آپ کے ازہانِ عالیہ میں ہوں گے تقریباً یہ گفتگو ان تمام گفتگو کا ایک ارتقائی سلسلہ ہے اسلام کے ساتھ سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ اسلام کو دنیا کے دوسرے بہت سے مذاہب اور عدیان کے ساتھ ایک دین سمجھا لیا غور فہمارے ہیں جس طرح اور بہت سے دین ہیں ویسے ہی یہ بھی ایک دین ہے یہ اسلام شناسی نہیں ہے یہ اسلام شناسی نہیں ہے یہ اسلام کا حق ادا نہیں ہوا ایسا نہیں ہے یونیورسٹیز میں جو تھیولوجی دپارٹمنٹ آف تھیولوجی ہوتی ہے جو ریلیجنز کا کی کمپریٹیو سٹیڈیز ہوتی ہیں اس میں بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی دین ہے اور یہ بھی دین ہے اور یہ بھی دین ہے توحیدی مذاہب بھی ایک سے زیادہ ہیں مسیحیت بھی توحیدی مذہب ہے یہودیت بھی توحیدی مذہب ہے اسلام بھی توحیدی مذہب ہے یہ اسلام شناسی نہیں ہے ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے کہ دوسرے تمام ادیان کی طرح اسلام بھی ایک دین ہے بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اسلام دوسرے تمام ادیان کا ناسخ ہے اور نگاہ مشیت میں نگاہ قدرت میں اسلام ہی تنہا دین ہے یعنی اور دین کسی کی نگاہ میں دین ہوتو ہوں خدا کی نگاہ میں وہ دین ہی نہیں ہے خدا کی نگاہ میں دین بس اسلام اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ دین تو بس اللہ کے نزدیک اسلام ہے ایسا کیوں ہے دوسرے دین دین کیوں نہیں ہے اور اسلام ہی کیوں دین ہے اللہ کی نگاہ میں سوال کرنے کا حق ہے کسی کی دلازاری نہ ہو ہر شخص کو اپنا دین عزیز ہے اپنا مذہب عزیز ہے اپنا مسلک عزیز ہے اور یہ دور تو ایسا ہے کہ جس میں یہ نظریہ بہت قوت کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ تمام ادیان کا احترام کیجئے تمام مذہب کا احترام دیجئے کسی کو برا نہ کہیے اخلاقیات یہ اخلاقیات کسی اور نے نہیں ابتدان اسلام ہی نے سکھائی ہے اسلام ہی نے سکھائی ہے آپ کسی کو برا نہ کہیے برا کہنا اور ہے لیکن صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا اور ہے صحیح کو صحیح کہنا مدہی نہیں ہے غلط کو غلط کہنا مذہبت یا برائی نہیں ہے صحیح کو صحیح کہنا حق بات کہنا ہے غلط کو غلط کہنا بھی حق بات کا کہنا ہے برائی کرنے کے معنی ہے کہ صحیح کو غلط کہا جائے اور جس طرح صحیح کو غلط کہنا برا ہے اسی طرح غلط کو صحیح کہنا بھی برا ہے دونوں برائی ہیں دونوں برائی ہیں صحیح کو صحیح کہنا بھی صحیح ہے اور غلط کو غلط کہنا بھی صحیح ہے اور ہمارے ہاتھ اس دور میں بطور خاص اس کے سیاسی مقاسد ہیں اقتصالی مقاسد ہیں کہ تمام مذہب کو درست مان لیجئے پلوریلزم لیبرلزم اور نہ جانے کتنے کتنے عزم کے نام پر نئے نئے ذریعات پشکے جاتے ہیں کہ ہر مذہب کا احترام کیجئے ہر انسان کا احترام کیجئے بشریت کا احترام کیجئے انسانیت کا احترام کیجئے انسان کا احترام کیجئے لیکن غلطیوں کا احترام نہ کیجئے غلطیوں کا احترام کرنا انسانیت کی بے حرمتی ہے ضمیر انسانیت راضی نہیں ہے کہ غلط کو صحیح کہا جائے اور صحیح کو غلط کہا جائے اسلام نے سلسلے میں جو اخلاقیات سکھائیں ہیں وہ عرض کروں گا لیکن اس وقت عنوان ابھی اور علمی حوالے سے بہت شفاف نہیں ہوا آپ کے سامنے یہ جو میں نے عنوان رکھا ہے کہ اساس اسلام اساس یعنی بنیاد بنیاد اسلام عقیدہ یا حقیقت بظاہر یہ مجمل عنوان ہے اصولیوں کے اسطلاح میں مجمل ہے عام اہل زبان اسے مبہم کہیں گے تو اسے میں ذرا مبین کر دیتا ہوں ذرا واضح کر دیتا ہوں مقصد کیا ہے اس عنوان کا کیوں میں نے یہ عنوان انتخاب کیا عقیدہ یا حقیقت کیونکہ جتنے عدیان ہیں جتنے مذاہب ہیں ہر دین کے پاس کچھ عقیدیں ہیں اور بات یہ آتی ہے کہ صاحب یہ آپ کا عقیدہ یہ میرا عقیدہ آپ اپنے عقیدے کا احترام کیجئے ہم اپنے عقیدے کا احترام کریں اور ہم بھی آپ کے عقیدے کا احترام کریں اور آپ بھی ہمارے عقیدے کا احترام کریں لوریلزم تو یہی ہے یہاں ہے